عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب را نظارے یوٹیوب چینل کے پیارے ناظرین ہر مسلمان کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی کعبت اللہ شریف اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مسجد نبوی شریف کی حاضری اور زیارت ہوتی ہے کچھ خوش لصیبوں کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور کچھ بغیر اس خواہش کے پوری ہونے کے اس دنیا سے پوچھ کر جاتے ہیں چونکہ اسلامی فن تعمیر کے نمائع نشانوں میں سے مینار بھی ایک اہم نشان کے طور پر جانے جاتے ہیں اور یہ مسجد کا ایک حصہ ہوتے ہیں جبکہ تاریخی طور پر مینار کو مسجد کی علامت سمجھا جاتا ہے اسی طرح مینار اسلامی فن تعمیر کا آقاس ہوگتا ہے چونکہ ہمارا میناروں کی معلومات کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلہ میں آج اس عظیم حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میناروں کی معلومات کے ساتھ آزم ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں واقعہ ہے اور اس کے دس مینار ہیں جن اسلامی تہذیب کا تعمیراتی نشان سمجھا جاتا ہے جب انسان یہاں آزر ہونے کا شرف پاتا ہے اور پہلی نظر مسجد نبوی شریف کے میناروں کے ساتھ ساتھ سبز سبز گمبد پر پڑتی ہے جو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر پر بنایا گیا ہے تو یقین جانئے کہ کافیتی کچھ اور ہوتی ہے اللہ تبارک وآلہ کے بے شمار انوار و تجلیات کی زیارت کے ساتھ ساتھ انسان بے خود ہو جاتا ہے اس سے آس پاس کی ہوش نہیں رہتی آنکھوں سے خوش کی قیاس سوچ جاری ہو جاتے ہیں کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جو گمبد خزراء کے سامنے موجود ہے مسجد نبی کے میناروں کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہی ہو گیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو موزن رسول تھے مسجد کے قریب ترین گھر کی چھت سے ازان دیتے تھے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے دور میں مدینہ منورہ کے حاکم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ مسجد نبی شریف میں بڑی توسیح کی جائے اس توسیح میں مسجد کے ہر کونے پر مینار بنایا گیا تھا اور ان میناروں کی تعداد چار تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خلافت عثمانیہ میں بھی نہائیت عدب و اقرام کے ساتھ توسیح کی گئی یعنی کہ بہترین افاظ اقرام مہمار تھے اور مزدور بھی باوزو دلوچ شریف پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ کام کرتے تھے یہ ترکوں کی محبت کی ایک مثال ہے سعودی ریاست کی سب سے پہلی توسیح سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز السعود نے تیرہ سو ستر ہجری سے تیرہ سو پچھتر ہجری میں کی اور اس توسیح میں مسجد کے جنوب والے دو مینار محفوظ رکھے گئے اور شمال والے باقی مینار ہٹا دیئے گئے اور ان کی جگہ پر دو نئے مینار تعمیر کیے گئے جن میں سے ہر ایک کی ہنچائی ستر میٹر اور ہر مینار کی چار منزلیں تھیں پھر چودہ سو چھے ہجری سے چودہ سو چودہ ہجری تک مزید توسیح جادی رہی اور اس دوران ایک سو چار میٹر کی اونچائی کے مزید چھے مینار تعمیر کرائے گئے اور اس طرح میناروں کی فضا دس ہو گئے اب ہر مینار کی پانچ منزلیں ہیں پہلی منزل میں مربع شکل اور دوسری میں آکٹو نل شکل ہے اس کا کتر پانچ اشاریہ پانچ سفر میٹر ہے یہ رنگین مسلوئی پتھر سے ڈکا ہوا ہے مینار کی تیسری منزل یا شکل گول ہے اس میں مینار پانچ میٹر پتھر اور اٹھارہ میٹر انچی گیرے سلوئی رنگ میں رنگیں ہوئے ہیں جبکہ چوتھی شکل میں ایک بالکونی ہے یہ بالکونی ایک پتھو والے تاج کے ساتھ ہے اس کے بعد پانچویں منزل یا شکل میں پیاز کا گمبت ہے اور اس میں کانسی کا ہلال ہے جو چھ شعریہ سات سفر میٹر انچا ہے اور اس کا وزن چار شعریہ پانچ ٹن ہے پھر اس پر چودہ کی رات سونا چاہیا گیا ہے آخر میں اللہ تبارک و اضحالہ کی بارگاہ اکدس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس جگہ کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے بلخصوص ہر اس بندے کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے جو اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اپنی بارگاہ میں یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو قبول فرمائے اور پھر اپنے پاک گار قبط اللہ شریف اور بھرمے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے اور سبز سبز گمت کے پاس کھڑے ہو کر حدیع درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین